بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو ملنے والے ہتھیار کون سے ہیں اگر یہ ہتھیار پاکستان کو مل جاتے ہیں تو پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط ہو جائے گا بارتی میڈیا ان ہتھیاروں کے بارے میں کیسی رپورٹنگ کر رہا ہے آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو ان ہتھیاروں کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت بارتی میڈیا پر کس قسم کی خبریں نشر کی جا رہی ہیں اور بارتی حکومت اس پر کیا تفسرے کر رہی ہے لیکن دوستو ویڈیو کے مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ہر نیانے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا اور سنا کریں تا کہ آپ کو مکمل اور صحیح معلومات کا علم ہو سکے موزوز دوستو پاکستان کا دفاعی بجٹ بارت سے بہت کم ہے تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیس طرح سے بارت سے بھی جدید ہتھیاروں کو خرید رہا ہے جن ہتھیاروں کو حاصل کرنے کے بارے میں بارت سوچ بھی نہیں سکتا تو ناظرین اکرام پہلا ہتھیار جو پاکستان کو چین دینے جا رہا ہے اس کا نام ہے ایس ایچ وفٹین ہارنٹ گن دوستو یہ گن ایک خودکار گن ہے اور ایک منٹ میں چھ گولے پھینک سکتی ہے اس طرح کی توپا میں فرانس کی بنی ہوئی کیسر توپ پچیس کلو میٹر دور تک گولہ داگ سکتی ہے لیکن چینی ساکتا یہ گن پچاس کلو میٹر تک گولہ داگ سکتی ہے اس کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس سے ایٹمی گولہ بھی داگا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ توپ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور یہ گولہ پھینکنے کے فوراں بعد خودکار طریقے سے اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے دشمن اسے آسانی سے نشانہ نہیں لگا سکتا دوسرا اس پر جوابی کاروائی کرنے کے لیے پانچ منٹ کا وقت لگتا ہے جبکہ یہ توپ دو سے تین منٹ میں دوبارہ گولہ فائر کر سکتی ہے اس گن کے اندر کمپیٹر کنٹرول سسٹم کو انسٹال کیا گیا ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ خودکار طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو سو فیصد درست نشانہ لگاتی ہے اور اس کمپیوٹر نظام سے اسے چھے سو میٹر کے فاصلے تک حرکت دی جا سکتی ہے اور کنٹرول روم سے اسے کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ایک طاقتوائی ڈیزل انجن کو لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ نوے کلمیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چاہ سکتی ہے چین نے اس گن کو اپنی فوج کے حوالے انیس سو اٹھانوے کو کیا تھا اور پاک آرمی بھی اسے حاصل کرنے کا اندیا دے چکی ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان آرمی کی افیسرز ایک گروپ کی شکل میں چین بھی کہے اور اس توپ کا معنی بھی کیا گیا اس کے بعد حیران کن باتیں سننے میں آئی اور یہ توپ کن کن صلاحیتوں کی حمل ہے اس بارے میں تمام معلومات پاکستان کی وزارت دفاع کو دی گئی پہلے پہل تو پاکستان نے چین سے ایسی دو سو توپیں خریدنے کا خیال ظاہر کیا اور باقی سو توپ کو پاکستان میں تیار کرنے کے لیے ڈیمانڈ کی گئی لیکن بعد میں یہ پروگرام تبدیل کیا گیا اس لیے کیونکہ پاکستان جی اف سیونٹین تھنڈر تیاروں پر بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے اور اب مزید بچٹ پاکستان کے پاس موجود نہیں کہ توپوں کی تیاری کا پروگرام بھی پاکستان میں بنایا جا سکے اس لیے اب یہی فیصلہ کیا گیا کہ چین سے ہی یہ تمام توپیں خرید لی جائیں دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان ان توپوں کی مینیفیکچرنگ ہوت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک تعویل وقت درکار ہوگا جبکہ پاکستان وقت سایا کیے بغیر ان توپوں کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور انھی تمام باتوں کی وجہ سے بھارتی میڈیا سکت پریشانی میں مبتلا ہے اور اس خبر سے نہ صرف گودی میڈیا کی نیدیں حرام ہو چکی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی عسکری طاقت کو دو ہزار چوبیس تک دگنی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بات بھارت کے لیے تشویش کی بات ہے اور اب بھارتی سوچ رہے ہیں کہ اتنا کم دفاعی بجٹ ہونے کے باوجود پاکستان دو ہزار چوبیس تک اپنی دفاعی قوت کو کیسے دگنا کر سکتا ہے دوستو انڈیا کی یہ پریشانی اپنی جگہ درست ہے کیونکہ پاکستان کی دفاعی طاقت بھارت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ پاکستان ترکی سے ایک سو بیس جنگی ہیلیکاپٹرز بھی خریدنے کا معایدہ کر چکا ہے جبکہ ترکی سے ٹی وان ٹونٹی نائن اٹیک ہیلیکاپٹر خریدنے کا معایدہ بھی کیا جا چکا ہے جو کہ بہت جل پاکستان کو ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے دفاع میں تیمور اور ٹیپو نامی میزائلوں کا بھی اضافہ کر چکا ہے جن میزائلوں کی رینج دس سے پندرہ ہزار کلومیٹر تک کی بتائی جاتی ہے دوستو یہ دونوں میزائل بلیسٹیک ہیں اور آپ انہیں بین البریازمی میزائل بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان نے دو ہزار بیس تک میزائل ٹیکنولوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ بھارت اب پوری دنیا سے مو چھپاتا پھرتا ہے لیکن دوستو اب بھارتیوں کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ابابیل میزائل ٹو کا ٹیسٹ کرنے کا اندیا بھی دیا ہے کیونکہ ابابیل میزائل ایم آئی آر وی ٹیکنولوجی سے لیس ہے ان میزائلوں کی شملیے سے پاک فوج کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے بھارت کی نیندیں اڑ چکی ہیں اس کے علاوہ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان ترکی ملاشیہ ایک طاقتور بلک بنانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اس بلک میں پاکستان اور ترکی جیسے طاقتور ملک شامل ہوں کے اس کے ساتھ ساتھ فائننشل طور پر بھی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملاشیہ اس بلک کا حصہ بنے گا جو کہ معاشی طور پر کافی مضبوط ملک ہے اس طرح اس بلک کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اور اس بلک میں دوسرے اسلامی ممالک بھی شریک ہو جائیں گے اس بلک کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے اور اسلامی قوت کو پوری دنیا میں بڑھانا ہے پاکستان ترکی سے عبدوزیں بھی خرید رہا ہے جو کہ انقریب پاکستانی بیریہ میں شامل ہو جائیں گی پاکستان پیفت جنریشن فائٹر ڈیٹ کی دوڑ میں بھی بھارت سے چار قدم آگے ہے اس لیے کہ پاکستان نے چین سے جے ٹونٹی اور جے تھرٹی ون تیاروں کی بات کی ہے اور دو ہزار تیس تک اس بات کے امکانات کافی روشن ہیں کہ چین سے پاکستان کو یہ پیفت جنریشن تیاریں ملنا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے پاکستانی ائر فوس میں جدید تیاروں کا اضافہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے دوست ملک چین اور ترکی کی مدد سے جے اف سیونٹین تھنڈر بلاک سری کے نئے ورینٹ کی تیاری بھی کر رہا ہے بھارت کو اس بات کی بھی پریشانی ہے کہ ساٹھ بلین ڈالر کا بجٹ رکھنے کے باوجود بھارت پاکستان کے مقابلے کی ترقی نہیں کر رہا جو کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف کرنی چاہیے تھی لیکن پاکستان کام دفاعی بجٹ ہونے کی باوجود اپنی دفاعی قوت میں بے پناہ اضافہ کرتا جا رہا ہے اور ایسا پاکستان کے دوست ملک چین اور ترکی کی مدد سے ہوا ہے اسی لیے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہماری یہ دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہے آمین یا رب العالمین تو ناظرین اکرام آپ سب بھی ترکی اور چین کے ساتھ اپنی دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے کمیٹ سیکشن میں پاک چین دوستی کا نعرہ ضرور بلند کیجئے گا تو دوستو ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی سورج میں سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجئے گا تو معزز دوستو ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان ملتے ہیں کسی نئی